اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متعلق قرآن حکیم کے مادیول ایمانیات کے باپ توحید کا یہ لیکچر نمبر چودہ ہے اور ہم الہ کا متعلق کر رہے ہیں اور یہ الہ کے سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے یا اہل الكتاب لا ترلو فی دینکم ولا تقولوا على اللہ الا الحق انما المسیر عیس ابن مریم رسول اللہ وکلمت القاها الى مریم ورہم من فآمنوا باللہ ورسولی ولا تقولوا ثلاثا انتهو خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہو این یکون لہو بلد لہو مافصہ ماوات ومافل عرب وکفا باللہ وکیلا قرآن حقین کی چوتھی سورت سورت النساء کی آیت ایک سو اکتر میں اللہ تعالیٰ ارفشات فرماتے ہیں یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم تم اپنے دین میں حس سے نہ نکلو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ایک نشانی ہے اَلْقَاحَا اِلَى مَرْيَمَا وَرُوْحُمْ مِّنْ جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا وَرُوْحُمْ مِّنْ اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَا سَلَا سَتُمْ اور نہ کہو کہ خدا دین ہے انتہو خیر اللہ کن اس بات کو چھوڑ دو تمہارے لئے بہتر ہوگا اِنَّمَ اللَّهُ الْاَهُمْ وَاحِد بے شک اللہ اکیلا معبود ہے سبحانہو اَن يَكُونَ لَهُ وَلَد اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَةِ اور اللہ کارساز کافی ہے اس آیت میں اہلِ کتاب کی انتہا پسندی کو واضح کیا گیا ہے دین میں غل کا مطلب ہے کہ انتہا پسندی کو اپنانا حق بات کو چھوڑ دینا یا تو ایک اینڈ پر چلے جانا یا دوسرے اینڈ پر چلے جانا دین اسلام جو کہ اعتدال کا دین ہے وہ انتہا پسندی کو سخت ناپسند کرتا ہے اس لئے یہاں پر نصارہ سے واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ لا تغلو غلو مد کرو یہ بلکل وہی مفہوم ہے جو اس وقت انتہا پسندی کے لئے استعمال ہوتا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خاص طریقے سے پیداش ہوئی ابن باپ کے تو یہ بعض دنوں کے لئے عزمائش بندی حالانکہ اللہ کے لئے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے جس نے آدم کو پیدا کیا بن ماں باپ کے تو وہ کسی اور کو بھی تو پیدا کر سکتا ہے تو اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ سے پیدا کیا ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وَقَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ اس کی نشانی ہے اَلْقَاهَا الْا مَرْيَمَا جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا بھیجا اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے ایک جان ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے تو اب اس میں نصارہ کے دو طبقے پیدا ہو گئے ایک طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گیا یعنی ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا اور دوسرا طبقہ وہ پیدا ہو گیا جو انہیں خدایی کے درجے پر لے گیا یعنی اب یہ دو انتہائیں ایک نے سیرے سے ان کو رسول نہیں مانا اور ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھا اور دوسرے انتہا یہ ہو گئی کہ انہیں خدا کے درجے پر لے گئے حالانکہ اللہ تعالی نے انہیں مریم کے پیٹ میں ڈالا گیا اور یہ جو ماں باگ کے ذریعے اولاد ہوتی ہے یہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے اس دنیا کا قانون ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں مرد اور عورت کے ملاب سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ کا قانون ہے وہ کس طرح عمل میں آتا ہے تو یہ اللہ کی حکمت اور اس کی قوت پر ہے وہ جس طرح آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو ایسے ہی اس نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دیا تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ ورسول ہی اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ یہ ہے اعتدال کی بات کہ ہم تک جو اللہ کی بات پہنچتی ہے وہ اس کے رسولوں اس کے ذریعے پہنچتی ہے خدا کے ہونے کا تصور خدا کے جتنے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں ان کی تعلیمات وہ رسولوں کے ذریعے ہی ہم تک پہنچتی ہیں تو اس لیے ہمیں ان تمام رسولوں کو جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ اسلام سے شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مکمل ہوا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے تو اور یہی اعتدال کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے جائے اور پھر یہ نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مت کرو کہ خدا تین ہے کہ ایک تو اللہ ہے دوسرے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور تیسوے مریم تو کہا کہ اس بات سے بات آجو چھوڑ دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اللہ تو وہی ہے جو ایک ہے وہ معبود ہے سبحانہو این یکون لہو ولد وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یعنی اس سے یہ بات ماضح ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک تھیرانا یہ شرک ایک نپاکی ہے اور توہید ہی ایک پاک چیز ہے جیسے زندگی کے تمام معاملات میں ہم پاک چیزوں کے اختیار کرتے ہیں نجس چیزوں کی طرف نہیں جاتے تو ایسے ہی ہمیں اللہ جو کہ الہ واحد ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے یہی ساتھ ستری سچی اور پاک اور حق بات ہے اور اس کے ساتھ شریک تھیرانا یہ نجس اور نپاک ہے شرک اسے لیے سب سے برا عمل کرا گیا کہ اس سے انسان کا ذہن اس غلامی کی طرف دل جاتا ہے کہ وہ اللہ واحد کے علاوہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو بڑتر مانے باقی تمام مخلوقات ہیں تو اب وہ اللہ جس آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے جو کچھ چل رہا ہے وہ سب اسی کا تو ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَ اور اللہ ہی کارساز کافی ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی معاملت کرے یہ تو ہم خدا کے ساتھ شریک ٹھرا کر اس بات کا تصور اپنے ذہن میں لارہے ہیں کہ وہ خدا واحد جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اسے کسی کی ضرورت ہے نہیں ایسا نہیں وہ ایسی ذات ہے جو مکمل ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں وہ ہی تمام کام کرنے والا ہے وہ ہی سب کے لیے کافی ہے اس دنیا کا جتنا نظام چل رہا ہے یہ تمام کا تمام نظام اسی کی قوت اور طاقت سے چل رہا ہے کوئی اور اس معاملے میں اس کا شریک نہیں ہے اور اگر ہم کسی کو بھی شریک ٹھراتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ کی صفت توحید کا انکار کر دیا چاہے کسی درجے میں بھی جا کر کر تو یہ کسی طور بھی درست عمل نہیں ہے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے قرآن حکیم کی پانچویں صورت سورت المائدہ کی آیت تہتر میں ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهٌ وَاحِنٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَبُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَ کہ بے شک وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهٌ وَاحِنٌ اور حالا کے سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے وَإِلَّمْ يَنْتَغُوا عَمَّا يَقُولُونَ اگر وہ اس بات سے بات نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گئے اب یہاں پر پھر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے تین خداوں کا تصبر گھڑ رکھا ہے وہ کافر ہیں وہ اللہ کے قانون کے منکر ہیں وہ توحید کے منکر ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور روح القدس یا اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام یہ تین خدا ہیں تو یہ اس طرح کے تمام اعتقادات غلط ہیں اللہ کا تو کوئی کسی کام میں حصہ دار نہیں خود پچھلی آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور بشک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھرائیا تو اس نے حرام کیا اور اس کا ٹکانہ جہنم ہے اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو لوگ اس کفر پر قائم رہیں گے اور اس سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے لئے بہت دردناک عذاب ہوئی یہ عذاب ذلت کا انہیں دنیا میں بھی ملے گا جو شرک پر قائم معاشرے ہیں وہاں عموماً ایک خاص طبقہ ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے دراصل شرک کے نام پر وہ اپنا قانون چلاتا ہے اپنی تعبیرات چلاتا ہے کیونکہ شرک جو ہے یہ کوئی واضح قانون نہیں ہے یہ بہت بیتدار قانون ہے وہ یہ کہیں گے کہ تین ایک ہے ایک تین ہے یہ تینوں مل کر ایک ہی ہیں اور ایک قطل میں تین ہے اس طرح کے فلسفے انہوں نے کھڑ رکھیں اور جب یہ اس طرح کے فلسفے کھڑتے ہیں تو پھر یہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتے اور نہ ہی اتنی پیچیدہ بات ایک عام ذہن کو سمجھ آتی ہے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ماں برائے عقل بات ہے کوئی بہت ہی انچے درجے کا عقل مند آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اس طرح یہ اپنا آپ لوگوں پر مسلط کرتے ہیں چند لوگ معاشرے کے اندر عقل مند بند کر بیٹھ جاتے ہیں اور خود کو معاشرے کا انداتہ بنا لیتے ہیں اصل میں وہ کسی بڑے بزرگی کو خدایی کا درجہ دے کر اپنی خدایی کو بنواتے ہیں اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے بڑی سیدھی سادھی آسان بات ہے کہ خدا ایک ہے نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا وہ خدا واحد ہے وہ تمام قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے وہی لائک پرستش ہے اب ایک عام ذہن بھی اس بات کو بہت آسانی سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک ہے اسی سے ہم تمام مخلوق پیدا ہوئے اور ہمارا پیدا کرنے والا کوئی نہیں تو اس کے نتیجے میں ایک عام سے عام ذہن بھی اپنے آپ کو آزاب محسوس کرتا ہے جبکہ یہ جو بات کہ توحید کو پیچیدہ بنا کر پیش کرنا ہو اس کے نتیجے میں انسانی ذہن ملتا ہے اور پھر ایک محکومی کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اب وہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے کسی کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ توحید کو سمجھنے کے لیے کسی کے در پہ جائے حالانکہ توحید تو بڑا سیدھا فلسفہ ہے کہ وہ ایک ہے اس نے دنیا کا ایک ہی قانون بنایا ہے وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے تو اس لیے اس دنیا کے قانون میں بھی بہدت ہونی چاہیے کہ تمام انسان ایک ہیں تمام انسان اسی کے پیدا کردہ ہیں اور کوئی کسی انسان کا غلام نہیں تو جس طرح خدا ایک ہے یہ اس کے تمام انسان بھی ایک ہے ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں توحید کے تصور کو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں اتار لینا چاہیے اور اس سے ان حراف کے نتیجے میں چونکہ یہ ایک حرام اور نجس چیز ہے تو اس سے معاشرتی انالکی اور تباہی بیدا ہوتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں معاشرے کا اکثریتی طبقہ بنیادی حکوم تک سے محروم کر دیے جاتا ہے اتنے پچیدہ طریقے کے فلسفے سماجی فلسفے بیاد کی جاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا میں تو اس قابل ہی نہیں معاشرے کے چند لوگ اس قابل ہیں اور وہی ہم پر مسلط ہونے کی احلیت رکھتے ہیں جبکہ اللہ وہ پاک ہے ان چیزوں سے اس کے رسول بھی انتہائی سادہ اور عام فہم بات کرتے تھے اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے تھے تنگیوں کو ختم کرتے تھے تو اس لئے اللہ کا قانون آسانی پیدا کرنے والا ہے وہ معاشرے کے اندر وادک پیدا کرنا چاہتا ہے ہمیں اسی ایک رب کی پرستش کرنی ہے جس سے ہم دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں سچ کہا اللہ نے جو بہت عظمت والا ہے صدق اللہ العظیم آپ کو دیکھا چاہتے ہیں جس Jeg worden